بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم myself یاسر and welcome کرتا ہوں آپ کو فوٹو شاپ کی ایک اور کلاس کے اندر اس کلاس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فل لیئر ہم اس کلاس کے اندر فل کریں گے لیئر کو with pattern, with gradient and with solid color آئیے سٹارٹ کرتے ہیں welcome back تو فل لیئر کو use کرنے کے لیے ہمیں لیئر پینل پر جانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیئر پینل سامنے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور f7 اس کا شورٹ کٹ ہے اگر آپ f7 پریس کریں یہ ہائیڈ ہو جاتا ہے اگر آپ f7 again پریس کریں تو یہ شورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ ونڈو میں جا کر بھی یہاں سے اس کو on آپ کر سکتے ہیں now یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر ایک option ہے ہمارے پاس create a new group اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میں نے mask کروایا تھا اور mask اور group کے بیچ میں یہاں پر دیکھئے ایک option ہے ہمارے پاس create a new fill اور adjustment layer کا ٹھیک ہے جی یہ والا چھوٹا سا option یہاں پر آپ mouse رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ آپ کو بتا دے گا create a new fill اور adjustment layer تو چلیں یہاں پر سب سے پہلے fill کرتے ہیں یہاں پر میں ایک اور فائدہ بتا پہلے سب سے یہ جلتے ہیں اور top پر چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم solid color fill کر سکتے ہیں gradient fill کر سکتے ہیں and pattern fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے solid color کے اوپر یہاں پر click کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر جو بھی color آپ select کریں گے وہی color آپ کا پیچھے layer کے اندر fill ہوگا جیسے میں نے یہ red select کیا یا یہ pink type یا blue means آپ کوئی بھی color select کر کے just ok کر دیں گے تو وہ color layer میں fill ہو جاتا ہے اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ editable ہے یعنی کبھی بھی کسی بھی وقت آپ اپنے color کو again جا کر change کر سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک mask بھی بند کر آ گیا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میری mask والی ویڈیو نہیں دیکھی یہاں پر یہ mask ہے layer mask vector mask یہ سارے کروا چکا ہوں آپ کو تو اسی ویڈیو کی description میں جائیں photoshop course کا لنک ہوگا وہاں پر میں نے سارے lectures ایک ترتیب میں رکھے ہیں تو آپ سارے lectures وہاں سے دیکھ سکتے ہیں especially mask والی آپ لازمی دیکھئے گا تو یہ mask آ گیا ہے ہمارے پاس اس mask کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ mask کے لیے یہاں پر ہمارے پاس جو color ہونا چاہیے وہ fourth ground میں black اور background میں white ہونا چاہیے اور جہاں جہاں ہم black color پھیرتے ہیں وہ حصہ erase ہوتا جاتا ہے یعنی hide ہوتا جاتا ہے اور جہاں جہاں ہم white color پھیرتے ہیں وہ حصہ show ہوتا جاتا ہے like ہم brush tool لیتے ہیں میں b press کرتا ہوں یہاں سے آپ جا کر بھی brush tool کو لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس mask کو یہاں پر click کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے mask کے اوپر یہاں click کیا ہے white area پر تو آپ brush کا size right click کر کے بھی یہاں سے increase یا decrease کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر دیکھیں تو میں یہاں پر اگر mask یہاں پر یاد رکھیں color آپ کا میں یہاں پر کر رہا ہوں default color جو کہ ہمارا یہاں پر black ہوگا ٹھیک ہے fourth ground میں black رکھنا ہے جبکہ background میں آپ نے white رکھنا ہے mask کے لئے تو یہاں پر میں جب black color کو پھیروں گا then آپ دیکھیں گے وہاں سے یہ erase کر رہا ہے ایک اور جز میرا brush ابھی soft ہے میں undo کرنے کے بعد تھوڑا hard brush لینے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں undo کیا یہ دیکھیں یہاں سے میں size bracket سے چھوٹا کر لیتے ہیں یہ میں جہاں erase کرتا جاؤں گا یہ eraser کی طرح میرا جو mask بان رہا ہے اور ساتھ میں وہ area یا جہاں میرا brush پھر رہا ہے یہ black color پھر رہا ہے mask میں تو وہ چیز میری hide ہوتی جائے گی جہاں جہاں black color میرا پھرے گا یہاں آپ layer کے اندر دیکھیں mask کے اندر آپ کو کچھ برا سا effect نظر آ رہا ہے یہ وہ effect ہے جو میں نے black color میں پھر رہا ہے اگر آپ یہاں سے white color کر لیتے ہیں یعنی یہاں میں ان کو transform کر دیتا ایک دوسرے میں interchange یہ white color میں اب یہاں پہ اگر draw کروں تو again میں اپنے جو ہے mask اس کو واپس لا سکتا ہوں ایک اور کام کار لیجیے گا یہاں سے opacity 100% کار لیں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میرا جو چیز erase ہوئی تھی وہ واپس آ رہی ہے تو اس چیز کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ میرا layer mask والا جو topic ہے لازمی دیکھئے گا تو یہ ہم نے fill کیا color ایک چیز اب میں جب بھی select کریں گے ورنہ آپ layer پر selection لیں گے اور double click کریں گے یہاں پر then آپ کے پاس ایک color picker کی editing option واپس آ جائے گی then آپ کوئی بھی color دیکھیں change کر سکتے ہیں بعد بھی اچھا یہی option آپ یہاں سے double click کر کے بھی لے کے آ سکتے ہیں یہاں آپ layer میں جائیں گے layer میں جانے کے بارے layer content option ہے یہاں پر layer content option یہاں click کریں گے تو بھی وہی option آئے گا تو آپ یہاں سے بھی اپنی layer کا fill change کر سکتے ہیں اچھا یہ میں layer یہاں سے color select کر کے یہاں سے delete آپ دیکھیں آپ نے یہاں پر edit پر جا کر fill پر جا کر یہاں سے بھی color fill کیا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے یہاں سے بھی color fill کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں پر کوئی extra layer یا mask ہمارے پاس نہیں آیا اور اس color یہاں پر fill layer adjustment میں جاتے ہیں then یہاں سے color پک کرتے ہیں کوئی بھی solid color تو آپ اس کو بعد میں یہاں double click کر کر change بھی کر سکتے ہیں ایک بات یہ ہوگی اب میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں delete now اب آگے بڑھتے ہیں اب میں color کی بجائی دیکھیں یہاں پر میں again click کرتا ہوں دیکھئے create a new fill پر again click photoshop کے course کے اندر سے دیکھ لینا gradient and pattern تو pattern تو میں نے recently پچھلی ویڈیو میں cover 29 ویڈیو کے اندر تو دیکھئے gradient پر click کرنا تھا لہذا اب again یہاں پر جاتا ہوں gradient پر click کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر gradient options آگئے ہیں یہ ہمارے پاس سارے gradient ہیں جو gradient بھی آپ نے use کرنا ہے یہاں سے ok کریں گے use کار سکتے ہیں دیکھیں ویسے ہی mask بھی بن گیا ہے تو double click کریں اس کے ساتھ linear radial کر سکتے ہیں یہ ساری types میں جب میں gradient کا topic کروایا تھا تو detail میں سمجھا دیتی لہذا آپ اس کو سمجھ لئے again scale بھی set کر سکتے ہیں now ok کریں گے تو apply ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ یہاں پہ دیکھیں mask موجود ہے بلکل آپ یہاں بھی mask use کر سکتے اگر brush tool لے لوں بی press کر کے اور یہاں سے black color پھیرنا شروع کروں then آپ دیکھیں گے وہ حصہ mask disable کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ادھر آپ mask میں black color دیکھ رہا ہے اس mask کے اوپر shift دبا کے click کریں گے تو disable ہو جائے گا آپ کا data واپس آ جائے گا again shift دبا کے click کر دیں تو enable ہو جائے گا یہاں پھر right click کر disable layer mask delete mask اس کو open کر کے نیچے سارے gradients ہی ہیں بھئی یہ بھی سارے gradient والی class کے اندر دیکھے تھے تو آپ ان کو use کر سکتے ہیں append کریں گے تو اس میں آ جائیں گے then click کر کے آپ دیکھیں پیچھے fill کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ تھا gradient fill now اس layer کو بھی میں یہاں سے اٹھا کر delete کر رہا ہوں یا drag کر کے delete والی basket پہ چھوڑیں گے تو یہ delete ہو جائے next fill کیا ہے ہمارے پاس next fill ہے ہمارے پاس پر again جاتے ہیں new fill پر patterns پر پیٹرن کو fill کریں گے اپنی layer کے اندر دیکھئے یہاں سے میں pattern کو select کر رہا ہوں تو یہ pattern ہم نے last 29 class کے اندر بنایا بھی تھا detail میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ pattern چھوٹا arrow بنا ہو ہے اس کو click کیجئے اور یہاں سے آپ کوئی سا pattern select کر دیکھیں پیچھے آسانی کے ساتھ fill کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹا س setting کا button ہے یہاں پر جائیں گے سارے patterns ہیں ان کو میں بتا چکا ہوں اسے پچھلی ویڈیو میں آپ کوئی سے use کر سکتے جیسے rock pattern میں نے use بھی کیا تھا اور append کریں تو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے چٹان سائز دیکھیں یہ سائز میں نے بڑھا کیا پتھر بڑے سائز کے نظر آئیں گے تو آپ سائز چھوٹا کریں گے تو چھوٹے چھوٹے سائز کے نظر آئیں گے تو یہ میڈیم سا رکھ لیتے ہیں تو یہ ہم نے pattern fill کیا ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس میں بھی mask لے کر اس میں fill کر سکتا ہوں اور یہاں سے بھی دبل کلک سے ایڈیٹ ہو جاتا اور میں نے آپ بتایا یہاں layer پر جانے کے بعد آپ یہاں سے بھی layer content option ہے کلک کر کے یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کا سائز بڑھا کر سکتا ہوں چھوٹا کار سکتا ہوں اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی آپ کو brush پھیر نا ہے تو mask select کار لیں brush لینے کے بعد black color آپ خور ground میں ہونا چاہیے erase کریں گے تو یہ دیکھیں erase کار رہے اس طرح سے mask disable کریں گے تو یہ disable ہو جائے گا enable کریں گے تو enable اور اگر آپ یہاں سے white color foreground میں لے کر پھیریں گے تو آپ data واپس آ جائے گا layer mask vector mask یہ بہت کام کی چیز ہیں click mask بھی میں کروا چکا ہوں وہ بھی کام کی چیز ہے تو یہاں پر میں اس layer کو hide بھی آپ کار سکتے ہیں لیکن میں اس کو select کر کے ایک تو آپ ایسے پکڑ کر delete کر سکتے ہیں یہاں select کر کے key board delete کا button دوا سکتے ہیں اب میں ایک image open کرتا ہوں امج open کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر یہاں سے selection بنا لیں جیسے میں نے یہ selection بنائی اور یہاں پر add selection پر کلک کر لی جیے گا تاکہ پچھلی selection بنی رہے دو selections میں نے بنا لی اب میں اگر یہاں پر جاتا ہوں new fill and adjustment پر then solid color gradient pattern کچھ بھی لے لیں آپ میں pattern لے رہا تو آپ ان کے اندر بھی fill کر سکتے ہیں کوئی اور pattern دیکھیں جیسے یہ لے لیا یہ لیا تو آپ کوئی سا pattern لے کر ان کے اندر fill کر سکتے ہیں چھیک ہے یعنی اگر selection بنا لیتے ہیں تو آپ selection کے اندر بھی filling ہو جاتی گئے اس layer کو میں again delete کر رہا ہوں یہ اٹھا کر رہا یہ کرتے ہیں میں ایک photo open کرتا ہوں یعنی picture open کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے control O کر لیتے desktop پر میں ایک picture جو last time open کئی تھی وہ open کر رہا ہوں اور control M کر کے میں پرانی image ہے میری اس وقت میں کس school میں teaching کرتا تھا آپ بھی college میں teaching کر رہا ہوں تو پرانی ہے تو یہاں پہ دیکھئے آپ یہ image ہم نے لی ہے اب اس image کو اس کے اوپر مجھے gradient کھا fill کرنا ہے تو ہم یہاں پر جائیں گے fill option پر again اور gradient لے سکھنے پیٹرن بھی لے سکھنے تو آپ دیکھیں نیچے کچھ آپ کو effect نکھنا شروع ہو چکا ہے جو بھی gradient یہاں سے آپ select کریں گے اسی کا effect آپ کو یہ دے گا اور ایک بار یہاں پر دیکھیں میں یہ colorful gradient اگر لیتا ہوں اور اس کی opacity میں کام آپ brush tool لے کر یہاں سے mask کو select کر لیں اور یہاں پر آپ mask کی opacity ہے اس کو کام کر لیجئے گا اس کی brush کی opacity کام کرنے کے بعد آپ ایسے drag کر سکتے ہیں لیکن ایک بار یہاں پر color بلیک ہونا چاہیئے foreground میں آپ دیکھ سکتے ہیں opacity ڈون کرنے اس طرح سے بھی آپ چیز بنا سکتے ہیں چلیں اب میں اس layer کو select delete کر دیتا ہوں اور میں اس photo کو control a سے کار رہا ہوں select and control c سے copy اور ایک نئی file لیتے ہیں تو new and ok and یہاں پر کر رہا ہوں paste ची ہے अब paste کرنے کے بعد میں again یہاں سے new fill layer لے رہا ہوں ایک pattern کی اور یہاں پر میں pattern اس لے لیتا ہوں پتھر ہی مجھے اچھے لگ رہے ہے تو میں پتھر ہی لے رہا ہوں اور یہاں سے تھوڑا سا size increase کار سکتے ہیں اچھا اب یہ دیکھئے گا اگر میں اس پتھر کی opacity کم کروں تو آپ دیکھیں مجھے کچھ یہ effect دکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ چلیں ہم ایک text لیتے ہیں یہاں پر text لینے کے بعد ہم یہاں پر text type کر لیتے ہیں like یہ اور اس text کا size بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ text کی layer الگ سے آ رہی ہے اچھا آپ اس کو fill کر لیے آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں layer میں اور یہاں پر آپ جا سکتے ہیں new fill layer پر جائیں گے یہاں بھی options آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو option use کر سکتے ہیں میں نے جیسے یہ کر لیا pattern اور اس میں کوئی چیز اس کو click کر کے ok کر دیکھ گا ہماری جو پچھلی layer تھی یعنی texture والی اس کا اس نے mask بنا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں text نظر آرہا ہے اس کے اندر mask موجود ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ mask change بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو change کیا امیج اندر مجھے نظر آنا شروع ہو گئی بچے والی image click کی یہ آگئی board select کی یہ آگئی پتھر select کی یہ آگئے تو اس طرح سے بھی آپ setting کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے ok کیا اور اس move tool سے آپ ادھر آگے پیچھے move بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا then آپ دیکھ سکتے ہیں یہ layer ہماری hide ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ test کو use کرتے ہوئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہاں سے جانا ہوگا اور new fill layer then کوئی بھی use کر کے اس دفعہ میں gradient بھی use کروں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی use کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب again میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں تو میں اپنی photo کو open کر لیتا ہوں یہاں سے control d select اچھا یہ دیکھئے ہم image میں جاتے تھے more adjustment میں جاتے تھے then یہاں سے کچھ options ہیں جیسے hue saturation color balance black and white photo filter etc یہاں پر دیکھیں یہاں پر اگر hue saturation کو click کرتا ہوں اور میں اپنے photo کو colorize کر سکتا ہوں یہاں پر colorize option ہے آپ on کرنے کے بعد اس کو colorize کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہوگا جب میں colorize کرنے کے بعد اس کو ok کر دوں گا اب میں edit نہیں کر سکتا کیونکہ یہ adjustment نہیں ہو سکتی اس جو میں filling کر دی colorize کر دیا اس کو adjust نہیں کر سکتے again ہمیں undo ہی کرنا ہے یہاں پر یہ چیزیں اگر آپ آجائیں new fill layer پر چونکہ یہ new fill layer اور adjustment layer ہے اس میں adjustment layer option ہے وہاں پر ہم نے جانا ہے میں جا کر adjustment میں جا کر کیے لیکن یہاں سے ہم اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر میں hue کو کلک کرتا ہوں hue بھی color ہی ہوتا ہے تو دیکھئے کہ یہاں سے مجھے اس کو اگر edit کرنا ہے yes i can do because یہاں پر دیکھیں تو یہ ساتھ mask بھی دے رہا ہے مجھے اور میں اس کو ایسے double click کر بھی واپس open کار سکتا ہوں again میں اس کا color change کار سکتا ہوں see تو یہی سیم کام ہے اگر میں image میں جاگر adjustment سے جاگے کرتا تو یہ نہیں ہونا تھا یا مطلب دوبارہ اس کو edit نہیں کر سکتے تھے لیکن یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ edit کر سکتے ہیں لہذا آپ یہاں سے اس کو use کریں تو یہاں سے بہتر طریقے سے اپنے colorize options ہیں ان کو use کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر میں مزید اس کے اوپر بات کر گا تاکہ آپ کے مزید concepts جو ہیں وہ clear ہو سکیں اچھا ایک اور بار یار میں کافی جگہ سے data اٹھا کر پھر اس کے notes تیار کر پھر میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں ہر topic clear کر سکھوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں یہ ویڈیو کو لائک کرنے سے ہی ہمیں motivation ملتی ہے تاکہ آپ مزید اچھے طریقے سے آپ کے لئے ویڈیو بنا سکیں اور آپ بھی سیکھ سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیا کریں چینل پر نہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لی جی گ اور یہ سارے options یہ آپ use کر کے دیکھئے جو میں نے آپ کروا دیئے ہیں یہاں سے solid fill کیسے کرنا ہے gradient pattern اور situations بغیرہ باقی options بھی انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہیں ان کے اندر ہم انشاءاللہ detail میں discuss discuss کریں گے thank you اگر آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور کومنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی کوئی بھی کوئی کوئی بھی پوچھا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو تھنک یو سو مچ